ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل یونیورسل الیکٹرک ٹیک آج ہم آپ کو اس گیس مچین کی پرابلم کے بارے میں بتائیں گے یہ گیس مچین بلکل صحیح چل لیا ہے لیکن اس پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ گیس کھینچری نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو آن کر رہا فرینڈز یہ یہاں سے لائٹ جل لی ہے مچین آن ہے چل بھی رہی ہے لیکن یہ گیس نہیں کھینچری اس کے اندر مسئلہ ہے کہ اس کے جو یہ یہاں پہ سائٹوں پہ جو سیلے لگی ہوتی ہیں وہ پھٹ گئی ہیں اس کو ہمیں سیٹ کرنا ہے یہ دونوں طرف سے ایئر پھیک رہی ہے ہم آپ کو چیک کراتے ہیں ایک سیکنڈ فرینڈز یہ دیکھیں اس کو اگر ہم یہاں لگاتے ہیں تو یہاں سے یہ یہ آوٹ والا سیکشن ہے اس کا جہاں سے یہ گیس کو آوٹ کرتا ہے تو یہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ اوپر کی طرف ہلت آگا اور ہم اس کو یہاں لگاتے ہیں تو اس کو کھینچنا چاہیے کھینچ رہا نہیں ہے یہاں سے بھی بھار اوپر کی طرف پھیک رہا ہوا ہے تو ہمیں اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کی کس طرف کی فیل بھٹی ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف فرینڈز ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل یونیورسل الیٹیو ٹیک کو سکتا ہے درور کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف سب سے بیل ہمیں فرینڈز ان پوچن کو کھولنا ہے یہ جو سائٹو بیس کے ایئر ہیں ان کو کھولنا ہے ان کورو کو کھولنا ہے ہمیں فرینڈز یہ چار اوز کورو ان میں کھول لیا ہے اور احتیاط سے اس پائپ کو نکال کے اور احتیاط سے اس کور کو ہٹ آئیں گے تاکہ اس کی پیکنگ ہے یہ نہ پھٹ جائے دیکھیں یہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے یہ بہت یہ ملتی نہیں ہے فرینڈز یہ اور یہ بہت نازوک ہوتی ہے اس کو احتیاط سے کھول لیا گا یہ کھولنے کے بعد ہمیں اسی طریقے سے دوسری طرف کے کور کو بھی کھول لیں گے ہم نے اس کا ورگی بھی چاروں سکروں کو کھول لیا ہے اب ہم یہ احتیاط سے اس سے بھی پائپ närکہ اور اس کو بھی احتیاط سے اٹھائیں گے تاکہ اس کی پیکنگ نک پھٹ جائے دیکھیں یہ پیکنگ ہے اس کی ہم رگ دیتے ہیں سائٹ پہ اس کے بعد یہ اس کا لوک ہس آنکھ ہم ہم کھولیں گے اسگرو کھولیں گے کھولنے کے بعد یہ دیں گے پینٹس کا لوگ ہے اس کو کو دبا کے رکھتا ہیں سیل کو دبا کے رکھتا ہے ہم نے پھول گیا اس کو ایک ٹیسٹر کی مدد سے اس سائٹ پر پساکے اس کو اٹھائیں گے اس کو احتیاط سے اٹھانا ہے کہ یہ سائٹ سے نہ پھٹ جائے اس کو اٹھانے کے بعد یہ دیکھیں فرنس کو اٹھائیں ہم نے یہ ہے اس کی سیل اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ پھٹیو یہ سیل تو یہ تو اس کو ہم جو لیں گے جو لیں گے اس اوپر گلو کی مدد سے اس کو جو لیں گے وہ اسی طریقے سے دوسری طرف کی بھی دیکھ لیں ہم سیل اس کی کیا فوزیشن ہے اور یہ بھی اس کا ایک لوگ ہے جو اندر اس کو روک کے رکھتا ہے اس کو بھی ہم احتیاط سے نکال لیں گے فرینڈ دوسری طرف بھی ہم اسی طریقے سے اس کو کھولیں گے فرینڈ سے نکال لیا اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہ یہ اس کا یہ سیل کا تکڑا اس میں لپساوہ ہے یہ بہت زیادہ بھٹی بھی فرینڈ اس کو ہم ٹیسٹر کے مدد سے نکال لیتے ہیں اب یہ دیکھیں فرینڈ اس کو ہمیں چھپانا اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے اس کو اس ٹکڑے کو بیسے تو مارکٹ میں مل جاتی ہیں سیلے لیکن یہ بہت مشکل سے ملتی ہیں فرینڈ اگر مل جائے تو بہتر ہے نہیں ملے تو اور اس کے بہت سارے موڈل ہوتا ہے ایک موڈل تو یہ آتا ہے فرینڈ یہ دیکھیں یہ دوسری قسم کی مشین ہوتی ہے اس میں لگتا ہے اور ایک یہ آتی ہے جس میں دونوں طرف فالہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم جب کریں گے اس میں ایک طرف فان ہے یہ دیکھیں فرینڈ اس ہیل کے اندر ایک طرف فان ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے وہ اس میں دونوں طرف فان ہے اپ تو یہ اس کے اندر نہیں لگے گی ہم اس کی کریں گے جوگارا ہمارے پاس właśnie موڈل کی میں نہیں ہے تو ہم اس کی کہیں جوگار میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم وہ جوگار کس طریقے سے کریں گے جوگار کے لئے آپ کو سب سے پہلے لے لینا ہے ایک ٹیوب کا تکڑا جو ہمیں بائیکوں میں بائیکوں کا ٹائروں میں جو لگی ہوتی ہے ٹیوب اس کو لینا ہے فرنس اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے ہم اس میں سے اس طریقے کا پیس کٹ کر کے کٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو رکھنا ہے بلکل صحیح پوزیشن میں ہم نے اس کو اس پوزیشن میں رکھ لیا جس پوزیشن میں یہ تھا اب ہم اس کو رکھنے کے بعد اس کو اس پہ ایسے چپکا دیں گے فرنس اور اس کو چپکانے کے لیے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ جو تین ہول ہے نا بیچ میں یہ سینٹر بلکل کھالی رہے ہول کی جگہ بلکل کھالی رہے ہم اس کو تھوڑا کٹ کر لیتے ہیں اس کو کٹ کر لیا فرنس یہ دیکھیں ہمارے تین ہول نظر آ رہے ہیں اس کو رکھنے کے بعد بھی یہ بلکل اوکے ہے اب ہم اس کو سوپر گلو کی مدد سے چپکا دیں گے ہماری ریڈی ہے اور اس کے اندر جو ہلکا سا یہ چپکا لیں گے یہ چل جائے گی اس میں ہمیں ٹیوب کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ ہمارا سوپر گلو بلکل سوک چکا ہے اور سیلیں ہماری ریڈی ہیں اب اس کو دوبارہ فٹ کر لیتے ہیں فرنس فٹ کرنے کے لیے ایک طرف سا میں اس کو یہاں پہ ٹیک دینی ہے تاکہ یہ نیچے کی طرف نہ جائے وہ پھر ہم اس کو بٹھائیں گے یہ دیکھیں اس کا یہ اس کا نکہ ہے فرنس اس کو اس میں بڑھالنا ہمیں بڑھالنے کے لیے پہل ہمیں اس کو سینٹر میں اس کے کلپ پہ اس کو بٹھائیں گے ہم بڑھالنے کے بعد یہ تینوں ہال یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں فرنس بلکل سینٹر میں بیٹھنا چاہیے تینوں ہال اور یہ نکہ آپ دیکھیں بلکل سیٹ بےٹھا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا تو اس کو ایسی دبا کے ہے دبانے کے بعد یہ اس کا لوگ سسٹم ہے لوگ سسٹم میں بھی دیں گے تین ہول ہوئے ہیں فرینٹس یہ اس کو لوگ کریں گے اس کو پہلے آپ کو رکھ کے اسے دیکھنا ہے وہ ایسا گھما کے دیکھنا ہے کہ ہاں یہ بالکل فکس بیڑ گیا ہے یہ فکس بیڑ جائے تو پھر اس کے اوپر رکھا اب اس کرو ٹائٹ کرتے ہیں اس طرف سے آپ کو دبا کے رکھنا ہے فرینٹس یہاں سا آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ نیچے کی طرف دب جائے گا پھر یہ سیل ہماری آؤٹ ہو جائے گی اس لئے آپ کو ایک طرف سے دبا کے رکھنا ہے یہ اس کو فول ٹائٹ کر دیں گے فرینٹس اب اسی طریقے سے اس طرف سے آپ کو ٹیک دینی ہے اب ادھر کام کلپ لگائیں گے اور یہ اس کے سائٹوں کا کور ہے اب ہم اس کو ان کو لگانا ہے پھر آپ یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کے پیکن ہے تیڑی میڑی نہ ہو یا کئی سے پھٹی بھی نہ ہو اس کو بھی دیکھ کے آپ کو بڑھالنا موسیقی 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 ہمارے دونوں کور لگ چکے ہیں ہم نے ان کے سکرو بھی لگا دیا ہیں ٹائٹ کر دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے اب ہم اس کو ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ہمیں سریز بوٹ کی ضرورت پڑے گی سیریز بوٹنام نے پھلک لگا دیا فرنس یہ دیکھیں یہ مشین چل تو رہی ہے اب ہمیں چیک کرنا کہ یہ فرنس دیکھیں یہاں سے ایئر آؤٹ ہو رہی ہے یہاں سے این ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمیں دھاگہ ادھر لگاتا ہوں تو یہ اس میں چل جاتا ہے دھاگہ سنوزل میں دھاگہ چل جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں یہاں لگاتا ہوں تو یہ اوپر کی طرف ہوڑا ہے فرنس فرنڈس اس طریقے سے آپ آسان طریقے سے اپنے گھر کی گیس کی مشین کو ٹھیک کر سکتے ہیں ائر پروبلم ٹھیک کر سکتے ہیں فرنڈس کے علاوہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اندر جو کوائلو ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے وائنڈ کر جاتا ہے سو فرنڈس ہمارا یہ ٹوپک یہی ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ دب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ